تخت اور پغاوت کسی جان نصار نے ہماری جان بچائی ہے ایسا کیا ہوا جو تم وزیراعظم کی جان کے دشمن بن گئے اگر تم میں سے کوئی انہیں جانتا ہے تو بتا دے کوئی شخص بھی اس بارے میں چھوٹ نہیں بولے گا تو کیا تمہیں دل لباہو بادشاہ سلامت پتہ نہیں کیوں آپ اس خطری کو بہت ہلکا لیتے آپ ایسا سوچتی ہیں بدقسمتی سے تبریز تباہ ہو گیا ان سے مقابلہ کر کے ہم سرزمین واپس لیں گے اتنے مہینوں سے گئے نہیں خلیل آغا یہاں کیا کر رہے ہو ہم ایک ہونے والے ہیں آج تم مجھ پر حلال ہو جاؤگی تیار ہو جاؤ تم آج رات دلہن بنوگی کیا پکواس ہے یہ ہم ایک ہونے والے ہیں آج تم مجھ پر حلال ہو جاؤگی میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی نہیں چاہتی میں تمہیں زبردستی کروگے چاہے زبردستی ہی سمجھو مگر سن لو اسے قبول کرو یا نہ کرو دلہن تو تم میری ہی بنوگی میں نے سب کو دعوت دی ہے دھوم دام سے شادی ہوگی ہماری جب غصہ کرتی ہو تو اور بھی حسین لگتی ہو آگا مرزا آیا ہے نیچے انتظار کر رہا ہے مرزا آیا ہے تم نے آخر پیٹرونہ کو کیا سمجھ رکھا ہے بتاؤگے ذرا آپ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہیں آگا صرف باتیں ہی تو نہیں کرتے ہو تم ایسا بالکل نہیں ہے میں چاہوں تو تم جان بھی دے دوگے صحیح کا میں نے آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر آپ حکم کریں سر کٹوا دوں آپ کے پاؤں میں آگا بہت خوب آج رات کو ہمارا نکاح ہوگا ساری تیاریں شروع کر دو دل ربا کو تم لے کر آوگے اگر کچھ بھی ہوا تو جان لے لوں گا تمہاری فکر مت کریں آپ پیٹرونہ تو گیا اس کا مطلب دل ربا یہی ہے تبریس پر حملہ ہو ہی گیا واہ ابراہیم پاشا واہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ نہیں بچے گا گیا بھی تو کیسے گیا کوئی جان لے گا کوئی سن لے گا یہی کہہ کر ڈر رہا ہے کام دیکھیے ذراج میں دل بر کا سب جانتے ہوئے بھی چھپا رہی تھی ویسے وہ ہے بڑی خطرناک پاشا ابھی تو شروعات ہے سپیڈزادے اصل کہانی تو تم نے سنی ہی نہیں اس سے آگے بھی کچھ ہے ہے نا اور وہ بھی ایسی کہ تبریس پر قبضہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگے گا تو بتاؤ پھر بینا نکاح کے کسی عورت کو چھوٹے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی پاشا تمہاری بات میں فزن ہے لیکن اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے اب تم کیا کہتی ہو توبا استغفراللہ کیا میں تمہیں ایسی عورت لگتی ہوں کہ جس کے ساتھ جب بھی دل چاہا کچھ کر لیا تو پھر نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہمارے خیال میں ہم پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں کیا کوئی بات آئی ہے تمہارے ذہن میں سپرزادے فردوس شیخ افندی نے جو ختیجہ سلطان کو خط رکھا وہ لائی ہو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ داماد خود بادشاہ کو سمجھائیں کیا کوئی فائدہ ہوگا اس کا ہوگا تم وہ خط لا کر دو اور ہم اس گواہ کو ابراہیم پاشا کے سامنے پھینک دیں گے شیخ افندی بھی مارا جائے گا اور سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے لیکن اگر خط ہم دیں گے تو نہیں ہوگا اعتماد نہیں ہے پاشا کو ہم پر اچھا نہیں سمجھتے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہی رہتے ہیں اگر قیتھودہ دے تو بہت چاہتے ہیں اس داماد کو پھر تو یقینہ نہ ہو جائے گا پورا اعتماد کرتے ہیں اس پر موسیقی 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 ارے یہ سب کیا ہے یہ کسی شادی والا گھر ہے یا کوئی مرگ والا گھر ہے ارے بجاؤ سب لوگ کیا ہوا آگا وزیر آزم کی نظر ہماری گردن پر ہے فکر مت کرو موسیقی سمجھو وہ بھی ہو گیا شیخ بابا ایسے ہی مارے جائیں گے کچھ مت سوچو ہمارے بڑے اسے دیکھ لیں گے بس ہماری دلہن بھی آنے والی ہے ارے زیرہ زور سے بجاؤ یہ لیجئے مشروب پی جے سب کے سب یہ رات ہماری رات ہے چلو ہمارے ساتھ چھوڑو مجھے میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ چھوڑو میں نے کہا چلو تم نے سنا نہیں تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا رکو پیٹرونہ کو پتا چلا تو کار دے گا پیچے کرو ہاتھ چلو چھوڑو ہمیں اس طرف سے جانا چاہیے آخرہ پاہی گئے پاشا ہمیں پریشانی ہو رہی تھی بابا آپ پریشان نہ ہوں کیا آپ اپنے والد کو نہیں جانتی ان بدبختوں کے بس کی بات نہیں کہ ہماری جان لے سکے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہم ضرور اس کا صدقہ دیں گے یہاں کے سب غریبوں کو کھانا کھلائیں گے ہم پاشا آپ ان غداروں پر کبھی بھی رحمت کھائیے گا آپ یہ کام ہم پر چھوڑ دیں فاطمہ سلطان ایک بار پکڑے جائیں پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے کیا اب بلکل فکر نہ کیجئے انشاءاللہ اچھی خبر آنے والی ہے اگر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مرجان آگا انہیں کہو کہ دسترخان تیار کریں جو حکم پاشا پاشا آپ مجھے تھوڑا وقت دے سکتے ہیں کیا چاہیے مرجان آگا یہیں بتا دو بلکل نہیں پاشا دیواروں کے کان ہوتے ہیں معلوم ہے پہت سے لوگ آپ سے جلتے ہیں باہر انتظار کرو ہم آتے ہیں دیکھ کے نہیں چل سکتے اندھے ہو کیا کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا ہرے دفع کرو اسے لگتا ہے تم بہت ڈرپوک ہو بدبخت انسان یہ کیا کیا تم نے خدا کیلئے مجھے کچھ مت کہنا ڈرنے والی کوئی بات نہیں میں پہلوان خلیل اچھا اب سمجھا میں تمہیں کیا لگا مجھ سے بچ جاؤگے میری بات سنو اس بہادر کا نام بلابان ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ تمہیں شیخ آفندی کی کشتی تک لے جائے گا بتاؤ کون ہو تم بولتے کیوں نہیں کچھ جاؤ یہاں سے میں وہیں ملوں گا وہیں بات کریں گے اس سے پہلے کہ یہاں کوئی آ جائے چلیے بتاؤ کیا کہنا ہے کیا چاہتے ہو آپ جلال میں مت آئیے پاشا میں کچھ بھی نہیں چاہتا بس آپ کی بھلائی چاہتا ہوں صحیح ہماری بھلائی چاہتے ہو بتاؤ بدلے میں کیا لوگیں عجیب سی خبریں سننے کو مل رہی ہے پاشا صدر اعظم آپ سے محبت کرتے ہیں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں معلوم ہے قیمت پاشا بھی آپ کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کریں گے اب وہ جیسا کہ انہوں نے کہا وہ باغیوں کے سردار کو جانتے ہیں شیخ الیف افندی ہے وہ اور ہر چیز کا ثبوت موجود ہے ان کے پاس اور اس کی کیا دلیل ہے پاشا میرا نام نہ ہے اس میں ان کے پاس ایک خط ہے جو کہ بادشاہ کو بھی فانسی پر لٹکا سکتا ہے میں نے فوراں آپ کو بتا دیا ہے سب معلوم ہے ہمیں کے تعلقات خراب ہیں قیمت پاشا کے ساتھ یہ بتاؤ کہ اس خط کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا آپ جیسے مرد اور سخی دل والے کے لیے یہ کونسا بڑا مسئلہ ہے پاشا یا غنی یا رزاک یا کرمو لکرمین یا بابال محتاجین ہمیں وہ خط چاہیے مر جان آگا اور اگر ایسا نہ ہوا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے منحوس کہیں گا موسیقی 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 ارے سنو ذرا دیکھو اسے کہتے ہیں بہادر آدمی وزیر آزم کے چمچوں کو سبق سکھانے والا پہلوان خلیل آغا ہے یہ اور یہ میرا جگری دوست ہے جس نے اس کی عزت میں کمی کی وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا آج کی شام پہلوان خلیل کے نام موسیقی موسیقی چلو بجاؤ نا رکیوں گئے ہو موسیقی 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 پاشا آپ کا کہوہ رکھ دیا ہے اور اُبل رہا ہے تب تک آپ یہ میوہ جات نوش فرمائیے ارے اسے کیا ہو گیا وہ دیکھو آگا کیا ہوا تمہیں کچھ بولتے کیوں نہیں دل ربا کہاں ہے کہاں ہے دل ربا بتاؤ کہاں ہے دل ربا بولتے کیوں نہیں آگا دل ربا کون لے گیا اسے بتاؤ بتاؤ مجھے کون لے گیا اسے کہاں ہے دل ربا کہاں چلی گئی وہ دل ربا چلے جاؤ جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ تم جاتے کیوں نہیں چلے جاؤ یہاں سے جلدی کرو تم جاؤ دل ربا کے ڈھونڈ کے لاؤ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے جلدی کرو ڈھونڈ کے لاؤ دل ربا کے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ شیخ آفندی کا سلام لائے ہوں انہیں رہنے کے لئے جگہ چاہیے چلیے آئیے یہ کمرہ خالی ہے میں ان کے بارے میں بچیوں کو اطلاع دے دیتا ہوں انہیں جو چاہیے ہوگا وہ دے دیں گی شکریہ آپ کا آپ محفوظ ہیں درنے کی ضرورت نہیں کچھ چاہیے ہو تو آپ انہیں بتا سکتی ہیں اب میں چلتا ہوں رکو یہ بتاؤ کہ پہلوان خالیل کون ہے کیا کرتا ہے مجھے لگا آپ جانتی ہیں اگر تم جھوٹ بولو تو میرا مرا مو دیکھو بات سنیے صبح سے شام تک ہم موت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ کو جو بھی پوچھتا ہو آپ خود اس سے پوچھ سکتی ہیں اللہ حافظ یا اللہ کہیں یہ وہ تو نہیں خلیل میرا اپنا خلیل اٹھاؤ بتاؤ مجھے تم مجھ سے کیوں نہیں پیٹرونہ اٹھاؤ پیٹرونہ پیٹرونہ یہ مر چکا ہے چھوڑ دو اسے اٹھاؤ مجھے بتاؤ کون لے گیا ہے میری دل ربا کو پہلوان بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ جواب تو کہ کیسے ڈونڈوں گا میں اس بدبخت کو اگر وہ میرے ہاتھ آیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا پاشا پاشا خدا کے لئے مجھے باف کر دو پاشا یہ ظلمت کرو میرے ساتھ چک کرو اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں چلاو پاشا مجھے باف کر دے پاشا 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 خوشخبر ہی ہے پاشا کیا بات ہے مجان آگا کیا ہوا؟ اس ناچیز کو بخش دے پاشا خوشی میں پتا ہی نہیں چلا کہ کیا کر رہا ہوں لیکن آپ کے لئے اچھی خبر لائے ہوں میں خیر تو ہے کہتھو دا محمد پاشا دامات کہتھو دا محمد پاشا کیا ہوا محمد پاشا کو کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں کچھ آہ غدداروں کو ڈھونڈ لیا ہے غدداروں کو ڈھونڈ لیا ہونا ہے ہم نے کہا تھا نا وہ جس کام کی ذمہ داری لے لے اس کو پورا کرتے ہیں وہ ہیں کہاں کہاں لے کر گئے ہیں وہ ان غدداروں کو ایک میدان میں پاشا خدا کا لاک شکر ہے کہ ہمیں اتنا اچھا دامات ملا ہے فاطمہ سلطان ہم اس دنیا میں نہیں بھی رہیں گے تو ہمیں یہاں کی فکر نہیں ہوگی جلدی سے جا کر سب کو بتا دو کہ آج واس کا دن ہے کیونکہ آج کے دن ہم نے سب لوگوں کو اہم بات بتانی ہے جو بھی ملتا ہے سب کو بتا دو اوہ آگے تم یہاں کیا کر رہے ہو ہمارے خیال میں تو تمہیں اس وقت دل روبا کے پاس ہونا چاہیے تو کیا آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں کیوں کیا ہوا دل روبا اسے کوئی لے گیا ہے کیا کون لے گیا دل روبا کو بس یہی تو پتہ نہیں چل سکا اب تک جانتے ہو ہم تو تمہیں کمال کا شکاری سمجھے تھے پر تم ایک بلبل کی حفاظت نہیں کر سکے تو یہ تنس کر رہے ہیں مجھ پر پیٹرونہ پیٹرونہ یہاں تمہاری قسمت بدلنے والی ہے اور تم اس بچ سورچی لڑکی کا غم منا رہے ہو ہم تمہیں حکومت دینے لگے ہیں آنکھیں کھولو اب تمہارے پاس دولت آنے والی ہے ایک نیا مقام آنے والا ہے ہوش کہنا خون لو تم نہیں جانتے آج کیا ہونے والا ہے خیر تو ہے نا آج کیا ہونے والا ہے سور پھونکا جائے گا آج سنا تم نے سور قیامت آنے والی ہے آج جا کر اپنے لوگوں کو لے آؤ جو ہلاک ہونے سے ڈرتا ہے ہماری پناہ میں آ جائے جاؤ پاشا یہ رہا وہ غدار جس نے آپ پہ حملہ کیا بتاؤ اے بدبخت کس نے حکم دیا تھا بولو حضرت پاشا مجھے معاف کر دیجئے شیخ افندی نے مجھے اس کام کے لئے مجبور کیا انہوں نے کہا آپ کا قتل واجب ہے انہوں نے کہا جو آپ کی چال لے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا مجھے بازی بد دیجئے حضرت پاشا اچھا تو شیخ افندی ہے اس سب کے پیچھے مجھے معاف کر دے مجھے وزیر اعظم صاحب آپ کو خدا کا واسطہ مجھ سے غلط ہی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیجئے آپ اس پر بلکل رحم نہ کیجئے پاشا یہ شیطان سزا کا مستحق ہے شیخ افندی اور یہ دونوں واجب القتل ہیں شیخ افندی کو بھی چل دی لاؤ ہمارے سامنے جو کم پاشا شیخ افندی شیخ افندی شیخ افندی شیخ افندی مجھے مجھے تم ٹھیک ہو اللہ راضی ہو تم پر اتنے دنوں بعد میں سکون کی نیند سوئی ہو تم یہاں محفوظ ہو کیوں کیا تم نے یہ سب میری مدد کیوں کی تم نے تمہارا حال دیکھا نہیں گیا دل نہیں مانا کہ پیٹرونہ تمہیں لے جائے سچ بتاؤ کیوں مدد کی میری تم کچھ چھپا رہے ہو تم میرے حلیل ہونا میری بات سنو میری بات سنو صاحب شیخ آفندی کیا ہوا شیخ صاحب کو کیا کوئی خبر ہے ہاں ہے لیکن بہت بری خبر ہے بتائیے کیا ہوا انہیں فانسی دینے لگے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں سالوں سے انتظار کر رہی ہوں خدا کے لیے مت چھپاؤ وہی ہو نا تم اسے پہچانتی ہو کیسے نہیں پہچانوں گی میں چانتی تھی کہ تم آؤ گے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں مل گئی تم سے خدا نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا دل روبہ دل روبہ میری بات سنو غور سے سنو نہ تو تم مجھے چانتی ہو اور نہ ہی کبھی دیکھا ہے پیٹرونہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں اگر اسے پتا چل گیا تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گی خدا نہ کرے ایسا ہو میں تمہیں دوبارہ نہیں کھونا چاہتی دل روبہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اتنے سال صبر کیا ہم نے تو کیا کچھ دیر اور نہیں کر سکتے تم سمجھ گئی نا آگا پوری خبر ہے وزیر آزم شیخ صاحب کو پانسی دینے لگے ہیں وزیر آزم شیخ صاحب کو پانسی دینے لگے ہیں کسی نے ان سے کہا ہے کہ شیخ صاحب نے آپ پر حملہ کروایا ہے اور جس نے بھی یہ الزام لگایا ہے وزیر آزم نے اس کی بات پر شکھین کر لیا ہے یعنی وہ ساری ذمہ داری شیخ افندی پر ڈالے کی کوشش کر رہے ہیں دل روبہ تم یہی رہنا میں ہوا پیس آؤں گا کیا ہم سب یہی کھڑے رہیں گے ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے چلو درویشو ہمارے شیخ کی جان ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں ہاں جلدی چلو 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 کہا ہے وہ ملاد وہ اندھر آشان عبادت تو کر رہے ہو مگر تمہیں بالکل بھی خدا کا خوف نہیں میرے پروں میں سے ایک خوف کا ہے دوسرا امید کا کیوں پوچھ رہے ہو پاشا تمہارے کھیل کا پتہ چل گیا ہے اور تم پکڑے گئے ہو آپ کے پاس کشف ہے ماشاءاللہ کچھ بتائیں تو پتہ چلے ہمیں بھی بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں باہر نکالو اس منافق کو جلدی موت کا وقت آگیا شیخہ بندی کسی کے کہنے سے کوئی بھی نہیں مرتا پاشا اگر خدا نے نہ چاہا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس گستاخ کو یہاں سے باہر نکالو جلدی جاگ جاؤ اے لوگو جاگ جاؤ سب کیسی غفلت کا پردہ پڑا ہے تم لوگوں کے دماغ پر جناب محترم افندی آپ جیسے بہادروں کو روک کر بیٹھا ہے اور وہاں تبریز ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے وہاں لوگ زندہ ہیں یا مر گئے کوئی نہیں جانتا یہ سب کس کی اجازت سے ہوا اور یہ سب وزیر آزم کے حکم سے ہوا جو کہ برا ہوا جو کچھ بھی ہوا کیسے ہوا یہ بتائیے کیسے ہوا کا کیا مطلب بس ہونا تھا ہو گیا جانسار سوئے ہوئے ہیں ہر کوئی سویا ہوا ہے مگر اب وقت آ گیا ہے کہ سب لوگ جاگ جاؤ ہماری تو سر زمین ہاتھ سے نکل رہی ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں یہ چلو جاگ جاؤ سب لوگ جاگو جاگ جاؤ سب کیا بس 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 ارے لوگوں آخر کیسے نہیں مانو گے یہ بات وہ ہمارا وزیر آزم جو اس وقت آیاشی میں مبتلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ افندی کی جان کا دشمن بن گیا ہے سمجھ لو کہ ہمارے سر پر پتھر برسیں گے ایک دن یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما میرے مالک بچا لے ہمیں آمین آمین وہ شیخ افندی وہ شیخ افندی جو ہم جیسوں کے لیے برشد باکمال ہے خدا کے لیے میری بات کو سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ میرا سر پھٹ جائے میرے پاس تو تمہیں سمجھانے کے لیے الفاظ ہی نہیں رہے جاگو جاگو یا رب العالمین یا رب العالمین اس وزیر آزم کو ہدایت نصیب فرما اس کے کناہوں کو معاف فرما میرے مالے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے نا صحیح کہہ رہا ہے کیا تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو سبیدین انسان سے ہماری جان چھوڑا سکے ہاں ہم ہے چلو ہم کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما موسیقی انہیں رکھو میرے نہیں کر سکتے سول بھائیجے ایسا مت کرو چھوڑ دو ہماری شے کو چھوڑ دو ہماری ناشو سے تغدر کر آگے بڑھو گے تو رک جاؤ موسیقی 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 رکھو رکھ جاؤ میں نے کہا رکھ جاؤ حیرت ہوئی تم لوگوں پر اتنے سال ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہے تو کیا یہی سیکھا حق کے ارادے سے لڑوگے کیا تم لوگ کیسے درویش ہو تم سب خیر اور شر حق کی طرف سے ہوتا ہے نہیں جانتے کیا ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس کے پاس پہنچنا چاہے یہ ایک ظالم پاشا کے ہاتھ سے کیوں نہ ہو بے شک جس نے ہاتھ اٹھایا یا خون بھایا وہ ہم میں سے نہیں شیخ صاحب اگر ایسا ہے تو ہمیں زندہ نہیں رہنا یہ ہمیں بھی لٹکا دیں یہ مت بھولنا کہ ہم حق سے آئے ہیں حق کی طرف جائیں گے عاشقوں کے لیے موت جشن کی طرح ہوتی ہے جسم فنہ ہوتے ہیں روحیں نہیں کیا ہم اس دنیا میں ہجرت کے لیے نہیں آئے تھے موسیقی حق چاو اب تم اس حملے کے بارے میں کیا کہو گے اگر غور کرو گے تو اس کے پیچھے وزیر آزم ہی نکلے گا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے صرف لوگوں کا دل جیتا ہے انہیں دھوکہ دینا اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی وزیر آزم کر رہا ہے اس کے بعد وہ معافی کے قابل نہیں ہے کیا اس سب کے بعد ہمیں خاموش بیٹھنا چاہیے نہیں جو کوئی بھی اس کافر وزیر آزم سے حساب نہیں لے گا واللہ میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے سزا پائے گا سب صحیح ہے تو کیوں رکے ہو چلو چلتے ہیں کھڑے ہو جاؤ چلو سب لوگ کیا تم جانتے ہو اس آدمی کو جی ہزیر آزم پا شاہ یہ شیخ افندی ہے اے شیخ افندی کیا کہنا ہے اگر اس نے کہا تو یہ جانتا ہوگا وزیر آزم پا شاہ فکر سے محبت کرنے والوں سے موں کیسے موڑ لوں ہماری درگاہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے ہمارا دل بھی کھلا ہے اور ہمارا مکان بھی انکار نہیں ہے یعنی انکار ہمارا راستہ نہیں ہم لوگ تو ایمان میں جیتے ہیں ارے لوگوں ان کی بات سن لی تم نے جو بھی وزیر آزم سے حساب نہیں لے گا وہ جہنم میں جائے گا چلو سب لوگ اس میدان کی طرف چلو سب لوگ چلو آگے جلدی کرو چلو چلو آگے کامبور فیروز تمہاری رہ دیکھ رہے تھے ہم تبریس سے یہاں تک آنے کے لیے کئی دن سے سفر میں ہوں اپنے شاہ کا سلام لیا ہوں میں ان کے سلام پہ قربان ہو جاؤں اور امانتے ان کے انتظار میں ہوں میں دشمن کے ناک کان اور زبان کاٹ کر ان ڈبوں میں لیا ہوں میں شاہ نے زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے کاٹے ہیں سلامت رہیں ان کے ہاتھ انہیں لے جا کر وزیر آزم کے سامنے پیش کر دو وہ تمہیں اس وقت اس میدان میں ملیں گے کامبور فیروز میرے ساتھ آؤ ہم بھی وہیں چلتے ہیں یہ خط اور یہ لکھائی کیا آپ کی ہے جی ہاں یہ خط بھی میرا ہے اور یہ لکھائی بھی میں نے اپنی پوری زندگی میں حق کے بارے میں ہی لکھا ہے اور یہ بھی میں نے ہی لکھا سن رہے ہو تم لوگ اس نے حملہ کرنے کا اطراف کیا ہے کاضی یا فندی کے مطابق اسے پھانسی دینا لازم ہے وزیر آزم پا شاہد آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں نے آپ پر کسی قسم کے حملے کا اطراف نہیں کیا میں تو اس مٹی کی خاطر ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اس الزام کو قبول نہیں کرتا اللہ شاہد ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ کہا موسیقی 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 دیکھ رہے ہو شیخ آفندی نے کیا کیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں موسیقی 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 اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمدن عبدہ و رسولہ سنو سب لوگ میری بات غور سے سنو تم سب کے لیے ہمارے شاہ نے خاص طفح بھیجا ہے موسیقی اسمانی ہیں یہ سب تم دیکھ لینا نہ تو کوئی اسمانی چھوڑیں گے اور نہ ہی کوئی اور سب کی نسل کو تباہ کر دوں گی سب کی نسل یہ دیکھو یہ کٹے ہوئے ناک اور کان تمہارے لوگوں کے ہی ہیں یاد رکھنا جو ان کا حشر ہوا وہی تم سب لوگوں کا ہوگا ہم قسم کھاتے ہیں موسیقی 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 حزیر آزم سے حساب لینا ہوگا سب سے پہلے غلطی کرنے والے لوگ تو ہم خود ہیں